اسلام علیکم خواتین و حضرات اسلام کے خلاف بھی کمیٹیاں بان گئی ہیں تفتیشیں شروع ہو گئی ہیں کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ ستیوہ دینا چاہیے حکومت کو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں پائی جی حکومت کا کوئی قصوری حکومت یہی رہے گی کوئی سیاسی دکانداری چمکار ہے اور کسی کی سیاسی دکانداری باندھونے کی چکر میں پڑی لی یہ کیا ہو رہا ہے یار پاجن ہے بہت زبردست کنفیون ہے چاروں طرف کنفیون ہے اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی زندہ قوم کے لیے اس نویت کے جو ک ثابت نہیں ہوا کرتے میرا خیال ہے کہ ہر قوم کے جو زندگی ہے اس میں اس طرح کے جو کروشل مومنٹس ہیں وہ آتے رہتے ہیں لیکن قوموں کا زندہ قوموں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کروشل مومنٹس میں اپنے آساب پر قابو رکھیں پینک نہیں ہونا چاہیے اس وقت صاف طور پر ہمیں اپنے اداروں میں اپنی حکومت میں قومی سلامتی کے اداروں میں ایک پینک نظر آ رہی ہے یہ پینک جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بہت ہوشمندی کے ساتھ تدبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ جرت کے ساتھ دلہری کے ساتھ ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ امریکہ بہادر کو کہہ دینا چاہیے ذرا صبر ہم اپنا کام خود کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی سلامتی تم سے زیادہ عزیز ہے اور ہم دہشتگردی کا تم سے زیادہ شکار ہے اس لیے ہمیں تحمل کے ساتھ پر دوباری کے ساتھ اپنا کام کر لینے دو پھر ہم تمہیں بھی اپنی جو بھی ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی پہلے بھی تمہارے ساتھ کرت اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ڈٹ کر جرت مندی کے ساتھ امریکہ کو جواب دینا چاہیے کہ ہمیں کول یعنی تھنڈے دلو دماغ کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے لینے تو جو بھی ہم اس میں تحقیقات کریں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے پھر اگلے مرلے آتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی طور پر جو ہم پر الزامات آئید کیے جا رہے ہیں اور ان الزامات کی بنیاد پر ہم ایک پینک اور سٹیٹ آف کنفیون میں نظر آ رہے ہیں اس اس سے پھر باہر نکلنے کی کوشش کریں ہوں اور جہاز کہیں باہر سے نہیں آئے تھے جو آتشگیر مادہ جہازوں میں بھرا گیا تھا وہ بھی کہیں باہر سے نہیں آیا تھا وہ امریکہ کے اندر ہی سب کچھ تیار ہوا تھا اور نہ جانے کب سے تیار ہو رہا تھا ان کی اپنی انٹیلیجنس کا تھی لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت بلیم گیم کا وقت نہیں ہے نہ ملکوں کے درمیان اور نہ پاکستان کے اندر قومی سلامتی کے اداروں حکومتوں کے درمیان بہت ہوش مندی کے ساتھ ہمیں صرف ایک ہماری نظر جو حدف ہے ہمارا ایک ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنے وطن عزیز کو اس مشکل وقت سے باہر نکال لیں اس پرائیسس سے باہر نکال لیں ہم نکال لیں گے انشاءاللہ لیکن اس موقع پر بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے یار ضرورت نہیں ہے گسہ مجھے چڑھا ہوا ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں اس موقع پر اتنے سنسٹیم موقع کے اوپر کوئی کسی کو سیاست میں کسیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی حکومت سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی عقل کرو یار یہ کوئی وقت ہے آپ اس میں لڑنے کا مجھے تو اللہ جانتا ہے اتنا دکھ ہو رہا ہے دو تین دن کے اندر اندر سب سے پہلے تو ہمارے اندر جو اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو پلاگ ان کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو ہمارا لیکیونہ ہے اس وقت ہماری جو سیکیورٹی سسٹم میں جو بریچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تھانے کا سسٹم ہوا کرتا تھا وہ بلکل تباہ ہو کر رہ گیا تم ذرا غور کرو نا کہ چند سال پہلے تک ہمارے ہاں جو ایک مقامی تھانہ اور اس کا جو ہیڈ ایسے چھو ہوا کرتا تھا اس کی نظر میں پورا علاقہ ہوا کرتا تھا یہ اب جو بھی کہانی بیان کی جا رہی ہے آپ یہ جو اپٹ آباد میں کہ اتنے عرصے سے اسامہ بن لادن رہ رہا تھا آپ نہ بھی اس پہ یقین کریں چلے لیکن اس سے پہلے جو دہشتگردی کی وارداتیں ہمارے ملک میں ہوئی ہیں اس میں یہی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایک عرصے سے دہشتگرد فلاں مکان میں رہ رہے تھے اور ہمسائیوں تک کو پتہ نہیں تھا یعنی بلکل آبادی کے درمیان وہ رہ رہے تھے یہ جو جن لوگوں نے یہاں پہ ہمارے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا تھا ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ تین چار ماہ سے بلکل جی ایچ کیو کے اقب میں ایک رہائشگاہ میں رہ رہے تھے کسی کو پتہ تک نہیں تھا وہیں رہ کے انہوں نے ریکی کیے ساری پلاننگ کیے اس واردات کی اور دھڑلے سے انہوں نے وہ واردات کیے اس لیے میرا خیال ہے کہ جس سسٹم کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا جو مقامی جو ایک ایس ایچو کا سسٹم تھا تھانے کا ایک کلچر ہوا کرتا تھا تھانے کا جو ایک مضبوط سسٹم تھا وہ جو ایک ایس ایچو تھا اس کی نظر میں پورا علاقہ اس کا ایک ایک گھر ایک دکان ہوا کرتی تھی اور پھر اس کے جو نیچے ایک پرانا ہمارا روایتی سسٹم تھا مخبر کا یعنی خبری ہوا کرتے تھے خبری کوئی برا لفظ نہیں تھا یہ وہ شخص ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے ایس ایچو جو یا جو پولیس آفیشل تھے وہ علاقے کی خبر رکھا کر کرتے تھے یار مجھے اچھی طرح یاد ہے تھانے میں آکے لوگ ایڈریس پوچھ لیتے تھے فوراں سے پہلے کچھ لو ایسا چکے اگر اس وقت مالش کی وجہ سے مات ماری ہوتی تھی تو پاس سے کوئی ایس ای بتا دیتا تھا کہ پا ایڈیا سجیات ہو گا کلی کلی جاؤ گے خبیات ہو گے سدھا چلے جانا نالی پھر سجیات ہو گے تو تیسرا مکانون کامرک اے اللہ دیتیا ہر آگیر تھا یہی پرابلم ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ لوگ یعنی بی اس بات پر اتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کو یقین نہیں تھا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کون کتنے عرصے سے رہ رہا تھا یعنی اگر ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ حضور ہمارا تو کوئی سیول ایڈمنسٹریشن کا یہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کوئی پیرافرنیل یہ نہیں ہے کسی بات اس سارے سسٹم کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے یہ تو جو تم نے ابھی کہا ہے پیرافرنیل کیا یہ جو بتائی ہے یہ کس طرح بان سکتی یا جی مجھے یہ تو پہلے بتاؤ تھانے میں اگر چرنجا بندی ہیں تو اس میں سے چونتی تو بچارے لگے ہوئے ہیں بڑے افسروں کے ساتھ اور یہ سیاستدانوں کے ساتھ ڈیوٹی ہیں دے رہے ہیں پلکل اصل بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ سسٹم جو ہے پولیس کا ہمارے پولیسنگ سسٹم ہے اس کے کرپل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دیکھیں اصل وجہ ہمیشہ یہ ہی بتاتا ہے تم کہتے ہو کہ نہیں یہ ہی 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 صاحب آپ نے بیچ میں بولا کریں لیکن یہ بات مجھے ایک پولیس آفیشل کی زبان سے بھی پتا چلی دی کہ ان کا اپنا یہ اطراف تھا کہ پچھتر فیصد سے زائد جو پولیس اہلکار ہے وہ پولیس اہل کا پولیس افسران کی جو سیکیروٹی ڈیوٹی ہے اس پہ معمور ہے ایمان سے کیا ہوئے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہائی آفیشل پولیس افسر اور میرا دونوں کا یہ این ایک طرح کا ہے ایمان سے اصلہ یہ ہے کہ ہم امریکنز کو اس بات کا کیسے یقین دلائیں جب وہ یہ پوچھتے ہم سے کہ چار چار گیس کے میٹر چار چار بجلی کے میٹر اور یہ جو مکان خریدا گیا تھا یہ کیسے خریدا گیا پراپرٹی کے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ ریجسٹر نہیں ہے تو ان کو کس طرح یقین دلائیں کہ حضور اے والا یہ پاکستان ہے یہاں پہ ہر چیز ممکن ہے یہاں پہ یہ نہیں پتا چلا کہ ایک پلاڑ کی دو ریجسٹری ہیں کیسے ہوئی ہیں ہارتی جے پلاڑ کیا لالوں کے دو ریجسٹری ہیں ایسے ہی ہیں تم مجھے ایمان دہری سے بتاؤ کہ یہ جو ہمارا یہ جو سارا پراپرٹی کا سسٹم ہے یہ ریجسٹریشن ہے پراپرٹی کی اس کو کمپیوٹرائز کرنے میں کتنے کتنے آپ کے فینینسز درکار ہیں یہ آپ کی مطلب آپ کو اگر اپنا سیول ایڈمیسٹریشن کا سسٹم حضرت سارے نو تعمیر کرنا ہے اس کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے تو آپ کی یہ پہلے یا دوسرے نمبر کی ترجیح بنتی ہے آپ نے اس پہ کتنے پیسے آج تک خرچ کیے کبھی بھی آپ کی یہ پہلی یا دوسرے نمبر کی ترجیح رہی نہیں ہے یار یہ بمبوں والی تحصیت گردی تو چلو پوری دنیا میں اس کا رونا رویا جا رہا ہے یہ جو اندرونی تحصیت گردی سائلنٹ تحصیت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے واقعی اس وقت ضرورت صرف اس بات کیے جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو تھریٹس اس وقت درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے لئے تمام اپنے اختلافات بھلا کر وفاقی حکومتیں صوبائی حکومتیں ادارے سارے بہت اخلاص کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے اور سب کچھ بھلا کر صرف یہ سوچیں کہ ہم نے آنے والے وقت میں اپنی جو آئندہ نسل ہے اس کو ایک محفوظ پاکستان کیسے دینا ہے اور اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنی سیول ایڈمنسریشن کا جو نظام ہے اس کو دوبارہ نئی بنیادوں پر استوار کریں اس سسٹم بھی بنانے کے لئے اس طرح سارے کٹھے ہو جائے نا جس طرح اپنی کرسی آسل کرنے کے لئے کٹھے ہو جائے اسی سپیرٹ کے ساتھ ناظرین گیاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہم ایک کین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس میں تمہیں لگا ہوں دانشوار تم ہو دانشوار بھائی شکر ہے میرے امار